دعوتو والا چکن ممتاز بن کے تیار ہے چاہیے اس رسیپی کو بناتے ہیں السلام علیکم آدم بنانے جا رہے ہیں چکن ممتاز دعوتو والا بہت ہی لذیذ یہ رسیپی بن کے تیار ہوتی ہے تو ہم نے دیکھے ایک کلو چکن لے لیا اس کو اچھے سے دھل کے صاف کر لیا اس میں کوئی پانی نہیں ہے اور ہم اس کو بنانے کے لیے ہم نے دو پیاز موٹے موٹے کاٹ لیا ہے ایک دو ٹماتر ہے بڑے سائز کے اس کو بھی ہم نے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے تین سے چار ہری مرچ ہم نے لے لیا ہے آپ ہم نے تیکھا کمزے سکھاتے اس طریقے سے ہری مرچ لے سکتے ہیں ہم نے ایک پائن رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اس پائن میں ہم نے تیل ڈالا ہے اس کے بعد یہ موٹے کٹے ہوئے پیاز کو ہم اس میں ڈال دیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پیازیں موٹے ہم نے کاٹ لیا ہے اس طریقے سے اس کو ہمیں پکا لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو دو سے تیر منٹ کے لیے پک چکے ہیں یہ ہلکا سوفٹ ہو گیا اس میں ہم جو کٹے ہوئے ٹاماٹر اور ہری مرش تھے یہ ہم آئیڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تینوں چیزوں کو ہمیں پکا لینا ہے اس میں سوات کے انصار ہمیں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے نمک ہمیں بعد میں بھی ڈالنا ہے اس بات کا خیال رکھیں نمک زیادہ نہ ہو جائے کل ملا کے چار سے پاس منٹ کے لیے ہمیں پیاز ٹاماٹر ہری مرش کو پکا لینا یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے پھر ہمیں گئیس کو بند کر دینا ہے اور تھنڈا ہونے دینا ہے اس کو اس کے بعد اس کا ہمیں ایک اچھا سا پیشٹ باریک سا بنا لینا ہے دیکھئے ہمارا جب تک تھنڈا ہو رہا ہے پھر اس میں ہم نے ایک پتیلی ہم نے بھگونا رکھ دیا ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے سرسو کا تیل آپ مت ایڈ کریے ہم نے سفولا اویل ایڈ کیا ہے آپ کوئی بھی تیل ایڈ کر سکتا ہے ہم نے دیکھئے ایک سٹار پھول چار سے پاس الائچی اور دو تیز باتیں ہم نے لے لیا ہے اور کالی مرش ہم نے دس بارہ دانے لے لیا ہے یہ ہماری کھڑے مسالے تھے یہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے روشٹ ہو جائے کچھ سیکنڈ کے لیے دو چار سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اپنا چکن ڈال دیں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چکن دھولا ہوا رکھا تھا اس میں پانی بلکل نہیں تھا سب پانی ہم نے نکال دیا تھا اب ہم سارے چکن کو اپنے تیل میں آئیڈ کر دیں گے اور کھڑے مسالوں کو ساتھ ہمیں دو سے تی منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے اس کا جب کلر چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں ہم دو چمچ ادرک لحسن کا پیشٹ آئیڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور ہمیں لحسن ادرک پیشٹ کو بھی ہمیں بھون لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ جو اس کا اسمائل ہے وہ نہ آئے ہمارے مسالے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لے لیا ہے لال مرچ پورڈر آدھی چمچ کالی مرچ آدھی چمچ جیرہ پورڈر ہم نے ایک چمچ لیا ہے دھنیا پورڈر ہم نے دو چمچ لیا ہے حلدی پورڈر ایک چمچ ہم نے لیا ہے یہ ہمارے مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں سپائسی مسالے ہمارے ہیں اور آپ تیکھا اپنے سوات کے انصار کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں نمک بھی شامل کر لینا ہے نمک ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا اس بات کا آپ دھیان رکھئے سارے مسالوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے چکن میں اور چکن میں ڈالنے کے بعد تین سے چار منٹ کے لیے ہمیں اس میں ہمیں اسے لو فلم کر کے بھون لینا ہے گئیس کو زیادہ آج مت کری ورنہ ہمارے مسالے اور چکن جل سکتے ہیں اس لئے ہمیں گئیس کو کم رکھنا ہے اور ہمارے مسالوں کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھول لینا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے دو سے تین منٹ ہو گئے بھون چکے ہیں بہت اچھے سے ہمارا جو پیشٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا ٹماٹر پیاز ہرامرچ کا وہ ہم اس میں ڈال دے ڈال دے رہے ہیں بہت اچھا سا پیشٹ بارک سا ہم نے بنا لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے بھون لیا ہے چار سے پاس منٹ کے لیے اپنے پیشٹ کو چکن کو اور ہم نے اس میں دہی سامل کر دیا یہ ایک کپ کے قریب دہی ہے دہی زیادہ خٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں ایک ٹماٹر بھی یوز کیا اس لئے نارمل دہی یہ ہے اور اس کو ڈال کے ہمیں چار سے پاس منٹ کے لیے پھر سے اس کو ہمیں بہت اچھے سے بھون لینا ہے تیل اوپر آ جائے گا پھر ہمارا چکن اچھے سے بھون جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دھیمی آج پہ میڈیم پہ اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے اس کو بھونیے گا اور ڈھک دیجئے گا تاکہ ہمارے چکن جو ہے سوفٹ اچھے سے ہو جائیں اور اچھے سے یہ گل جائیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ چکن دیکھ رہا ہے چکن منتاز دیکھئے اچھے سے یہ بھون رہا ہے بیچ بیچ میں آپ کو میں چلاتے ہوئے دکھا بھی رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے اس کو کتنا خوبصورت یہ ہمارا چکن منتاز دیکھ رہا ہے یہ شادیوں میں اکثر بنایا جاتا ہے یا آپ کے گھر کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو بنا کے خلائیے اپنے مہمانوں کو اس کو خلائیے بہت ہی خوبصورت یہ ڈش بن کے تیار ہوتا ہے دیکھئے اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہ رہے ہیں وہ بھی میں سٹ کر آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ اگر یہ آپ چلائیں گے نہیں تو یہ نیچے جو ہمارے مسالے وہ جل جائیں گے اس کا ٹیشٹ اچھا نہیں آئے گا دیکھئے ہمارا جو ہے دہی اچھے سے بھون گیا ہے بہت اچھے سے یہ گھر کی ہماری ملائی ہے یہ پان سے چھے چھے ہم نے گھر کی ملائی دودھ کی اتری ہوئی ملائی ہم نے لے لیا ہے اس کو بھی ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر دیا ہے اور یہ ہمارا جو چکن ہے پک رہا ہے اچھے سے اس میں ہم نے ایک چمچ گھرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے یہ ہوم میٹ گھرم مسالہ ہے کسوری میتھی بھی ہم نے اس میں روشٹ کر کے اس کو ایڈ کر دیا ہے کسوری میتھی اور یہ ملائی اس کو اگر مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ گیا ہے آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیے دو سے تی منٹ کے لیے اس کو دھیمی آس پہ آپ پکا لیجئے تاکہ اس میں جو خسبو ہے سارے مسالوں کو اچھے سے ہمارے چکن ممتاز میں آ جائے اس لئے اس کو ڈھک کے پکائیے دو سے تی منٹ کے لیے بلکل گئیس اندھم سلو کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے گئیس کو بند کر دیا ہے اور جو ہے ہم نے یہ دیسی گھی اس میں ہم نے ڈالا اس سے ہمیں ایک تڑکہ لگانا آئی یہ ہری مرش ہم نے چھے سے ساتھ اس طریقے سے ہم نے اکٹ کر لیا اس کو کچھ سکنڈ کے لیے اس کو ہمیں پکا لینا آئی جب وائٹ سا ہو جائے پھر اس کو ہمیں چکن میں آئیڈ کر دینا دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے ہری مرش ہم نے اس کا تڑکہ دیسی گھی کا لگا دیا ہے آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو اس کا ضرور تڑکہ لگائی ہے اس سے جو ہے ہمارے چکن کا ذائقہ بہت اچھا سا ہو جائے گا اور اپنے گئیس کو جو ہے بن کر دیجئے دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے بہت ہی خوبصورت یہ ہمارا چکر منتاز بن کے تیار ہو گیا ہے بہت کم چیزوں میں بن کے تیار ہوا ہے آپ اس رسیبی کو ضرور سے ٹرائے کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اپنے فیملی اپنے میمانوں کو رشتہ داروں کو ضرور بنا کے اس کو خلائیے دیکھیں دو سے تیر منٹ ہو گئے اس کو ہم نے ڈھک کے رکھ دیا تھا دیکھیں ہم نے اس کو کھولا ہے کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے کتنا خوبصورت مطلب میں بتا نہیں سکتو کتنا ٹیشٹی یہ بنا ہے آپ سے بنا کے کھائیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ٹیشٹی یہ ڈس بن کے تیار ہوتا ہے بہت آسان فٹا فٹسی بن جانے والے ڈس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے نکالا ہے ایک باول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ ہمارا چکر منتاز بن کے ریڈی ہو گیا ہے بلکل یہ تیار ہے اپنی سبائی چینل کو سسکرائب کرئے لائک کرئے شیئر کرئے ملتے ہیں اگلے رسیوے میں اللہ حافظ بائی اللہ حافظ